اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کیا ہے اور اگر وہ محافظ فرشتہ انسان کے ساتھ نہ ہو شیعتین انسان کو ویسے مار ڈالیں انسان کو قتل کر ڈالیں اگر اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتہ معمور نہ کیا ہو یہ انسان کے دشمن ہیں اور انسان کو شیعتین راہ مستقیم سے اٹھانے کے لیے دن رات کوش ہیں پھر یہ اتنا مکار دشمن ہیں ہر ایک کو ایک لاتھی سے نہیں ہانکتا اسے پتہ ہے کہ کس کو کیسے بٹکانا ہے سہری کے وقت اٹھ کے آنسو بہانے کا لطف ملتا ہے اب شیطان اس کو کہے کہ سہری کے وقت اٹھا نہ کر تو وہ شب زندہ دار جب اس کے آنسو مسلے میں جذب ہوتے ہیں اور وہ اترتے ہوئے آنکھوں سے آنسو اتنی لذت اسے دیتے ہیں کہ دنیا مافیہ کی لذتیں ایک طرف اور یادِ خدا میں رونا ایک طرف اب شیطان کسی کو کہے کہ سہری کے وقت اٹھا نہ کر تو کوئی شیطان کی یہ بات تھوڑی مانے گا تو شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں ہے اسے کہتا ہے نہیں نہیں اٹھا کر لیکن صبح بتا دیا کر کے میں تحجت گزار ہوں اسے ریاہ میں مبتلا کرے گا ایک شخص جس کی طبع میں فیاضی گندی ہوئی ہے اب شیطان اس کو کہے کہ تو سخاوت نہ کیا کر بخل کا درست دے تو طبعا جو سخی شخص ہے جس کی فطرت کے اندر فیاضی ہے تو وہ شیطان کس بات کو تو نہیں مانے گا شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں کہ تو بخل کر اسے فضول خرچی کی طرف لگا دے گا اسے ان کاموں میں خرچ کرنے کی ترقیب دے گا جس کا اس کو اور معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے شیطان رخ بدلتا ہے ایک شاعر جس کی طبع کے اندر لطافت ہے نرمی ہے محبت ہے اب شیطان اس کو کہے کہ فلان کو قتل کر دے تو شاعر تو شاق سے پھول بھی نہیں توڑ سکتا تو پھر وہ کسی کا سر کاٹ دے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے شیطان ایک شاعر کو یہ کہتا بھی نہیں اسے وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگا دیتا ہے اب اتنا سخت دشمن اتنا مکار دشمن حضرت سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں میرے اوپر صحابے نور چھا گیا اور آواز آئی عبدالقادر تو نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے اتنی ریاضت کی ہے کہ شریعت کا ہم تمہیں اب مکلف نہیں رہنے دیتے اور اب تو نماز نہ پڑے اور دیگر عامال نہ کرے تو تجھے کوئی پکڑ نہیں میں تیرے اوپر ایسے راضی ہو گیا ہوں تو ایسے بادل سے آواز آئی کہتے ہیں مان میرے دل میں خیال آیا کہ اگر عبادت کا مکلف نہ ہونا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھڑ کر کون اللہ کا مقرب تھا حضور جب نماز پڑھتے اور اس قدر لمبا قیام کرتے حضور کے مبارک پاؤں سوچ جاتے لیکن ان کو تو کہا گیا انہیں تو کہا گیا کہ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے تو میں کون ہوں کہ مجھے کہا جائے کہ تُو اب عبادات کا مکلف نہیں رہا کوئی بات نہیں ہے تو کہتے ہیں میں تو وہ جو مجھے نور نظر آ رہا تھا وہ سیاہی میں بدل گیا تو وہ عبلیس تھا جو اس رنگ میں مجھے بھٹکانا چاہتا تھا کہ عبدالقادر اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے کتنے لوگوں کو میں نے گمراہ کر دیا تیرے علم نے تجھے بچا لیا تو میں نے کہا ظالم میرے علم نے مجھے نہیں بچایا میرے اللہ کے فضل نے بچایا تو کہا پھر بچ گیا ہے کئی میں نے یوں لوٹ لیے تو اتنا مکار دشمن ہو جو ہمارے اوپر مسلط ہے اور دن رات کوشہ ہے ہماری متائے عمل لوٹنے کے لیے متائے ایمان لوٹنے کے لیے تو پھر مجھے بتاؤ کہ ہم کیا غافل ہو کے بیٹھیں گے ایسے ناپاک وجود کا مقابلہ کوئی آسان ہے جو ہماری متائے عمل لوٹتا ہے متائے ایمان لوٹتا ہے ہمیں عمل کرنے نہیں دیتا کریں تو مسواس ڈال رہا ہوتا ہے کرنے تو غیاء میں اور تکبر میں مبتلا کر کے عجب میں مبتلا کر کے کیا ہوا عمل بھی لوٹ لیتا ہے مجھے بتاؤ یہ کوئی جو ہے وہ سوکھا کام ہے کہ ہم مقابلہ کریں اب ماہ سیام میں روزے سے بھوک بھی کاٹتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر معمولات کے لیے ہمیں تنہائی بھی میسر آتی ہے اور اسی طرح ہمیں روزے سے جو ہے وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا درس بھی ملتا ہے تو روزہ تمہاری زبان کا محافظ بن جاتا ہے پھر روزہ تمہاری شہوات کے کنٹرول کا ذریعہ بن جاتا ہے اور روزہ تنہائی کی وجہ سے اختلاط سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے تمہیں بچا لیتا ہے تو گویا ماہِ سیام اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک روپ ہے اور یہ ایک مہینے کا تربیتی کورس ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے باطن کی صفائی کر سکتے ہیں اور ہم اندر کی غلاستیں اندر کے میل کو چیل مٹا سکتے ہیں